بسم اللہ الرحمن الرحیم عاظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین پروگرام کے آغاز میں سپریم کورٹ کے حوالے سے دو بڑی اہم خبریں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان سے ہے ان دو خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اس کے بعد ہمارے آج کے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور خبر ناظرین یہ ہے کہ چیپ جیسس آف پاکستان جیسس عمرتہ بدیال نے تحریک انصاف کے سینر رہنما سینیٹر آزم سواتی پر تشدد کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور یہ نوٹس سترہ اکتوبر کو جو سینیٹ کے ایوان میں تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹر وسیم شہزاد ان کی جانب سے لکھے گئے خط پر جس پر تحریک انصاف کے دیگر سینیٹر سہبان کے دستخط بھی موجود تھے اس لکھے خط پر چیپ جیسس نے نوٹس لیا اور فردر کاروائی کے لیے معاملہ جو سپریم کورٹ میں بنیادی حقوق کا سیل ہے ایچ آر سیل ہے اس کے سربراہ کو ریفر کر دیا گیا تھا اور ڈیریکشن چیپ جیسس کی جانب سے یہ جاری کی گئی تھی کہ یہ جو تشدد کے الزامات تحریک انصاف کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں کہ آزم سواتی کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان سے ریپورٹ طلب کی جائیں تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ڈی جی ایچ آر سیل نے چیپ جسس کے اس حکامات کے اوپر متعلقہ اداروں سے ایف ای اے سے اور جن پر تشدد کا الزام پی ٹی آئی اور چیرمن عمران خان کی جانب سے لگا گیا تھا ان سے ریپورٹ طلب کی گئی اور ریپورٹ آنے کے بعد اب ڈی جی ایچ آر سیل نے اکتیس اکتوبر یعنی پیر کے روز جو ہے وہ سینیٹر وسیم شہزاد کو موقع پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے بلالیا گیا ہے تو ایک اہم خبر ہے جس پر عمران خان صاحب بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ آزم سماتی پر تشدد کے معاملے کا نوٹس لیا جائے تو سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا متعلقہ اداروں سے ریپورٹس بھی طلب کی اور اب وسیم شہزاد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈی جی ایچ آر سل کے سامنے پیش ہو کر اپنا موقع جو ہے وہ پیش کریں گے اس کے علاوہ ناظرین جو وزارت داخلہ کے جانب سے عمران خان کے اقلاب توہین عدالت کی کاروائی انیشیٹ کرنے کی جو درخواست دائر کی گئی تھی اس درخواست پر عمران خان سے جواب مانگا گیا تھا ڈاکٹر بابا روان سے اور ایڈوکیٹ فیصل چودری سے تحریری جواب مانگا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے تو اپنے جواب کے سلسلے میں جواب کی تیاری کے سلسلے میں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ سے کہا ہے کہ وہ ان کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ تحریری جواب تیار کریں اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پنامہ کے مقدمے میں وہ مریم نواز کے وکیل تھے حسین نواز حسن نواز کے وکیل تھے اور جب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان کے بیرون ملک فلیٹس کا معاملہ منظر عام پہ آیا تھا تو سپریم کورٹ میں وہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے بھی وکیل تھے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تحریر جواب کی تیاری کے لیے جو ٹانس کا ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو دیا ہے کہ وہ تحریر جواب تیار کر کے دیں لیکن وقالت نامہ وہ پیش کریں گے یا نہیں کریں گے اس حوالے سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ فلیٹس عمران خان صاحب نے وقالت نامے کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ کو کسی قسم کا گو اہیڈ یا گرین سگنل نہیں دیا اس کے علاوہ ناظرین جو ڈاکٹر بابا روان اور فیصل چودری صاحب کو نوٹس کیا گیا تھا اس پہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ بابا روان اور فیصل چودری کو جواب کے لیے نوٹس کیا گیا ہے اس میں خاصی زیادہ دونوں وقالہ سہبان میں تشویش پائی جاتی ہے نہ صرف وقالہ سہبان میں تشویش پائی جاتی ہے بلکہ وقالہ برادری میں بھی وقیلوں کو نوٹس کر کے جواب مانگنے پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کل پاکستان بار کاؤنسل کے جانب سے ایک علامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ ایسی کوئی ماضی کی روایت نہیں کہ جو وقیل عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہو اسے نوٹس کر کے اسے تحریر جواب مانگا جائے تو اس پاکستان بار کاؤنسل کے علامے میں سپریم کورٹ سے استعداء کی گئی بلکہ مطالبہ کیا گیا کہ جو نوٹس بابا روان اور فیصل چودری کو جاری کیا گیا ہے فوری طور پر وہ نوٹس جو ہے وہ ویڈراؤ کیا جائے اس کو ڈسچارز کیا جائے اور اس میں جواز یہ پیش کیا گیا کیونکہ اس کیس میں نہ ہی بابا روان نے نہ ہی اپنا فیصل چودری نے اپنا وقالت نامہ پیش کیا اور نہ ہی پاکستان تحریر کے انصاف اس کیس کے اندر فریق تھی تو پھر وکلا کو کیسے وہ نوٹس کیا جا سکتا ہے لیکن کل ہماری جو بات ہوئی فیصل چودری سے ان کا یہ کہنا تھا کہ گو کہ ہماری تشویش اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن جواب ہم سے مانگا ہے جواب ہم دیں گے لیکن اپنی تشویش بھی جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں گے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہ ہم اس کیس میں وقیل تھے نہ ہم نے اپنے وقالت نامہ دیا نہ تحریر کے انصاف کی درخواست سی کیس لگنے سے پہلے کیس لگنے کے بعد ہمارے اس معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا جس سے اجازو لحسن صاحب نے ہمارے کمرہ عدالت میں موجود تھے ہمیں معاملت کے لیے بلایا ہم روسترنگ پہ آئے عدالت کی ہم نے معاملت کی تو ہم سے کس طریقے سے عمران خان صاحب سے تو جواب مانگے لیکن ہم سے کہ کیوں عدالت نے جواب طلب کیا ہے جواب ہم دیں گے لیکن اس پر ہماری جو ریزرویشن ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل اس بات کا امکان ہے کہ وزارت داخلہ کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس پر سماعت تو کل سپریم کورٹ کا پانچ رکلی لازر بیند دن ایک بجے کرے گا لیکن اسی سماعت کے اندر وفاق کی جانب سے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی آر ڈیو لیک کو بنیاد بنا کے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے خلاف آرٹیکل 184 تین کے درخواست حکومت دائر کرنے جاری ہے اور اس درخواست پر سپریم کورٹ سے ایک نوٹس لینے کی استعداد کی جائے گی تو یہ بھی کل ڈیولپمنٹ ہونے جاری ہے اور جہاں تک علی امین گنڈاپور کی آر ڈیو لیک سامنے آنے کا معاملہ ہے اس پر بھی فردر آر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ترجمان ہے خیبر پختون خواہ حکومت کے بیریسٹر سیپ ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اصلہ یافتہ لیسنس کی وہ بات کر رہے تھے آر ڈیولپمنٹ میں علی امین گنڈاپور تو اپنی حفاظت کے لیے اصلہ رکھنا اس میں تو کوئی قباہت نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب عمران خان کے اقلاف الیکشن کمیشن نے توشا خانہ کا فیصلہ دیا تھا تو توشا خانہ کے ریفننس میں جب عمران خان کو ڈسکوالی فائی کیا گیا اور پی ٹی آئی کے جو امین سالح محمد الیکشن کمیشن کے باہر موجود تھے تو ان کے گارڈز کی جانب سے کس طرح سے فائرنگ کر کے وہاں عمران خان کی حق میں نارے لگائے گئے تھے تو اگر اتجاز کرنے والوں کے پاس وہاں پہ اصلہ موجود ہوگا تو کیا اس میں کسی قسم کے ناخشگوار واقعہ ہونے کے امکانات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے ہاں البتہ اگر جلوس آتا ہے ہجوم آتا ہے کارکنان آتے ہیں مظاہرین آتے ہیں اور اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے جگہ مختص کر دی ہے جی نائن ایچ نائن کا سری نگر ہائیوے کا گراؤن اور اس سے آگے پیش قدمی نہیں کرتے تو پھر تو کسی قسم کی مضامت نہیں ہوگی کل ایک دوست نے کہا کہ پچھلی مرتبہ جو عمران خان صاحب پچیس مارچ کو لانگ مارچ لے کے آئے تھے تو اس بقی کیوں حکومت نے ان کے اوپر تشدد کیا تھا ریاستہ اداروں نے سیکیورٹی ایلکاروں نے کیوں تحریک انصاف کے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا تو میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے اس پروگرام کے ذریعے اس دوست کو بھی جواب دینا چاہوں گا کہ اگر وہ جو پچیس مائی کا خان صاحب کا لانگ مارچ تھا اگر وہ سرنگر ہائی وے پہ چلا جاتا عمران خان صاحب انہیں ڈی چوک آنے کی کال نہ دیتے ریڈ زون میں داخل کی کال نہ دیتے تو یہ مزہمت یہ دوتسادم جو ٹکرا ہوا سیکیورٹی ایلکاروں اور پی ٹی آئے کے کارکنان کے درمیان یہ کبھی نہیں ہونا تھا اگر خان صاحب انہیں خود کہا تھا کہ ہمیں جی نائن ایچ نائن کا گراؤنڈ دیں وہاں پہ ہم بیٹھیں گے احتجاز کریں گے دھرنا دیں گے وہاں پہ اپنا پروٹیس ریکارڈ کرائیں گے اگر وہی پہ جو جگہ خان صاحب نے خود مانگی تھی وہی تک خود کو محدود رکھتے تو وہ تشدد کا واقعہ پیش نہ آتا اور اب جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ چیف جسس کو ہمارے بنیادی حقوق کو پروٹیٹ کرنا چاہیے تھا تو چیف جسس تو آپ کے بنیادی حقوق کو تب پروٹیٹ کریں کہ آپ جی نائن کے گراؤنڈ میں بیٹھتے آپ کو وہاں تک آنے کی اجادت نہ ملتی آپ کے راستے روکے جاتے تو چیف جسس لازمان آپ کے بنیادی حقوق کو پروٹیٹ کرتے لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرا کہ جی نائن گراؤنڈ میں نہیں جاتے اور آپ پیش قدمی کرتے ہیں ریڈ زون کی جانے باتیں ہیں آپ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں تو ذریعی سے بات ہے کہ آپ تو خود اپنی ایشورنس کی وائلیشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو بنیادی حقوق دوسرے عوام کے آپ سلب کر رہے ہیں تو اس پہ تو کنٹیمٹ کی کاروائی کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کی عدالتی کاروائی میں کیا پیش شرفت ہوتی ہے اگلی خبر ناظرین پنجاب سے سابق ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو محکمہ انٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کر ریا ہے اور یہ تو ناظرین مقدمہ ہے یہ سالوں پرانا ہے خان صاحب کا اپنے دور حکومت میں یہ کوئی پیش شرفت ہوئی تھی لیکن خان صاحب کے دور حکومت میں دوست محمد مزاری کیونکہ ان کی اس وقت ضرور تھی وہ پی ٹی آئی کے ڈپٹی سپیکر تھے ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا لیکن چونکہ اب انہیں پی ٹی آئی اپنا سیاسی مخالف سمجھتی ہے تو اب محکمہ انٹی کرپشن کو دوست محمد مزاری کے خلاف جو ہے وہ مطارق کر دیا گیا ہے اور اس وقت دوست محمد مزاری کو گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے دادا سابق وزیر آزم میر بلک شیر مزاری کی ایادت کے لئے جو ہے وہ ہاسپٹل میں نیجی ہاسپٹل میں موجود تھے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کا کیا موقع سامنے آتا ہے چودری غلام حسین کو گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ پان سال پرانا مقدمہ تب کاروائی کیوں نہیں کی تو یہ مقدمہ بھی پی ٹی آئی کے اپنے دور کا ہے اس سے بلکہ پہلے کا بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کی آنکھیں کیوں نہیں کھلی کیوں ٹپ ٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو گرفتار نہیں کیا گیا اگلی جو خبر ناظرین صدر آریف علوی کے اسطیفہ سے متعلق دو مختلف ٹوئٹس جو ہیں ہماری نظروں سے گزنی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سپیکر اپنا صدر آریف علوی صاحب جو ہیں وہ ریزائن دینے والے ہیں جلد وہ اپنے ذمہ داریوں سے ریزائن دے دیں گے اسطیفہ دے دیں گے جتنے بھی ٹوئٹس اس حوالے سے چل رہے ہیں میرے تو نظروں سے دو ٹوئٹس گزرے ہیں یہ ساری فیک نیوز ہیں اور اس کے پیچھے جو منطق بتایا جاری ہے جو لوجک بتایا جاری ہے کہ اگر صدر آریف علوی ریزائن ہو جائے تو آرمی چیف کی تائناتی کا جو پروسس ہے وہ رک جائے گا جب تک نئے صدر مملکت کی تائناتی نہ ہو اور جو یہ لوگ لوجک پیش کر رہے ہیں غالب انہوں نے یہ بتانا پڑے گا کہ اگر صدر اپنے منصف پر قائم نہ رہے صدر اگر ریزائن کر دے تو آرٹومیٹکلی جو چیئرمن سینٹ ہوتا ہے وہ قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے صدر کی عدم موجودگی میں صدر نہ ہو صدر ریٹائیڈ ہو جائے پان سال کی مدد کے بعد تو جب تک نیا صدر نہیں آتا تو صدر کی ذمہ داریاں جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کو مل جاتی ہیں تو یہ فیک نیوز جو ہے وہ سوشل میڈے کے اوپر چلی ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں اگلی خبر ناظرین شیخ رشید صاحب صفائیاں دے رہے ہیں اور صفائیاں وہ دے رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو صفائیاں وہ دے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کو صفائیاں وہ دے رہے ہیں آر میزک جنرل کمر جوید باجوا کو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تو شیخ صاحب کی اگر اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں تو ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیتے کہ شیخ صاحب آپ کی پھر لڑائی کس کے ساتھ ہے کیونکہ اگلے لمحے جو آپ جملہ اگلا عداد کریں اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ چوروں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ آپ کی لڑائی نہیں تو چوروں کو کس نے حکومت میں مسلط کیا پھر اس کا نام بھی بتا دیتے ہیں پہلے آپ کہتے ہیں اداروں سے لڑائی نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں چوروں کو مسلط کر دیا تو آپ پھر اداروں پہ الزام بھی لگا رہے ہیں اگلی خبر ناظری خان صاحب ابھی چند دن پہلے جو جتنے بھی سٹیٹمنٹ آئے ہیں خان صاحب نے تقریب ہی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے میں موت کو گلے لگانا جو ہے وہ بہتر سمجھوں گا بجائے اس کے ان کے ساتھ میں مذاکرات کروں تو خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کا اندیا دے رہے ہیں اور کچھ ملاقاتوں کو انہوں نے اعتراف بھی کر لیا ہے ایروائی نیوز کے انکر ماریم ایمن کو انٹرویو دیتے ہیں جب یہ سوال ہوا کہ خان صاحب کیا آپ کی اوانے صدر میں آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا اور سچ میں بتا نہیں سکتا تو انڈریکٹلی خان صاحب نے اعتراف کر لیا لیکن جب سے لاؤنگ مارچ کا آغاز ہوا ہے تو خان صاحب نے اب ان ملاقاتوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے لیکن ناظرین اس سے بڑھ کے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا موت کو گلے لگانا زیادہ بہتر ہے تو کل جو وزیراعظم شباشیف نے یوٹیوبر کے ساتھ ملاقات کی اس میں وزیراعظم شباشیف نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مل کے آرمی چیف لگاتے ہیں تین نام آپ دے دیں تین نام میں دیتا ہوں مل کے آرمی چیف لگاتے ہیں اور اتفاق رائے کے ساتھ لگاتے ہیں اور نئے انتخابات کی تاریخ پر بھی بات کرتے ہیں تو کیا یہ کولو فیل کا تضاد نہیں کہ عوام کے سامنے آپ کہیں کہ میں اس بوٹ پالچے کے ساتھ یعنی شباشیف کو بوٹ پالچے ہی کہتے ہیں نا کہ یہ بوٹ پالچ بہت اچھا کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹنے سے ان کے ساتھ بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں تو پھر باہر آپ عوام کے سامنے کچھ اور بات کرتے ہیں لیکن مشترکہ دوستوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ آرمی چیف کی تائناتی کی بات بھی کرتے ہیں وہ آرمی چیف جسے آپ میر جعفر بھی کہتے ہیں میر صادق بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے آپ نام دیتے ہیں اور پھر آپ آرمی چیپ کی تیناتی کی بات کرتے ہیں کہ مل کے لگائیں تو یہ تو آپ کو نالج ہے اچھی طریقے سے آپ پاکستان کی پرائیم میریسٹر ہیں کہ یہ سولی جو اختیار ہے وہ پرائیم میریسٹر اور پاکستان کا ہے لیکن یہ پیغام دے کہ آپ کے کولو فیلم میں جو تضاد ہے اس کی جو ہے وہ برحل ایک نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ باہر کچھ کہتے ہیں اور جو بات ڈی جے آئی ایس آئی جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے کی تھی کہ جس سپرسلار کو وہ غدار کہتے ہیں جسے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں رات کو اس کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں اسی سپرسلار کو کہتے ہیں کہ میرے خلاف ادمی اعتماد کی تاریخ کو ناکام بناو تو میں تمہیں ایکسٹینشن بھی دے دوں گا تو اگر وہ غدار تھا تو اسے توسیق کی آفر کیوں کر رہے تھے تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خان صاحب کا دراصل اس طرح کی باتیں کر کے متماع نظر کیا ہے آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناظر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ